اسلام علیکم فرینڈز میں ہوں اجمل اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یو ڈیوب اور فیس بک چینل آج ہم بات کریں گے ائرپورٹ پر کون سے سوالات کیے جاتے ہیں کس قسم کے سوالات ہوتے ہیں اور ان کے کیا کیا جوابات ہوتے ہیں کینیڈا امریکہ یا ویسٹرن کنٹریز کے ائرپورٹ پر عموماً ملتے جلتے ہی سوالات پوچھے جا سکتے ہیں ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میں آپ تمام لوگوں کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا جو میرا چینل پہ آتے ہیں سنتے ہیں کمنٹ کرتے ہیں کویسٹنز کرتے ہیں اور آپ لوگوں کی وجہ سے ہی مجھے موٹیویشن ملتی ہے اور میں ویڈیوز بناتا ہوں اور نئی ویڈیوز بنانے کی کوشش کرتا ہوں یہ آپ ہی لوگ ہیں جن کی وجہ سے میں مجبور ہوا اور میں نے یہ ویڈیو بنانے شروع کی اور آپ ہی ہیں جن کی وجہ سے یہ ویڈیو چلتی جا رہی ہیں اور میں مجھے مزید انکریجمنٹ ملتی جا رہی ہے تو آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ تو ائرپورٹ پر اور خاص کر کینیڈین ائرپورٹ پر جو سوال کیے جا سکتے ہیں عموماً وہ تقریباً دس طرح کے سوالات ہوتے ہیں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ایک بھی سوال نہ پوچھا جائے اور یہ بھی پوسیبل ہو سکتا ہے کہ آپ سے دس کے دس سوال پوچھے جائیں یہ دس سے زیادہ بھی ہو سکتے ہیں جو پہلا اور بڑا ہی پاپولر سوال ہے جو عموماً پوچھا جا سکتا ہے یا پوچھا جاتا ہے وہ ہوتا ہے کہ پیسے کتنے ہیں آپ کے پاس اس سے بیسیکلی جو امیگریشن آفیسر ہے وہ یہ چیک کرنا چاہ رہا ہوتا ہے کہ یار اس بندے کے پاس اتنے پیسے ہیں کہ یہ گھوم پھر سکتا ہے یا کہیں اس کی اور کوئی انٹینشن تو نہیں ہے اور نارملی جو میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ دس بارہ دن کے یا پندرہ دن کے ٹور پر تقریباً پانچ اکزار چارزار پانچ ہزار ڈالر آپ کے پاس ہونے چاہیے خدا کے لیے ایک ہزار بارہ سو پندرہ سو ڈالر لے کے مات آئیں بیسے بڑی مشکل سے لگنے ہیں اور اگر آپ کو قسمت نے یہ گولڈن اپرچنیٹی دے دی ہے تو اس کو اس طرح ضائع نہ کریں جس طرح کہ ایک دوست کو ملا یہاں پہ اور ان کے پاس نکلے ٹوٹل سولہ سو کینیڈین ڈالر تو ان کو پھر مزید ڈگ ڈاؤن کیا جب انہوں نے تو پتہ چلا کہ وہ پوٹنشل امیگرنٹ ہیں تو ان کو پھر ڈیپورٹ کر دیا گیا تو اگر آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں تو کہیں سے ارینج کر لیں کسی سے ادھار لے لیں یا کسی بھی طریقے سے پیسے مینج کر کے آئیں کینیڈین ڈالرز کیش میں یا کریڈٹ میں یا دونوں صورتوں میں اپنے پاس ضرور رکھیں تھوڑے بہت کیش میں ہوں تھوڑے بہت آپ کے کارڈ میں ہوں تو وہ بھی چل جائے گا دوسرا سوال جو عموماً ہوتا ہے وہ ہوتل پوکنگ کے حوالے سے ہوتا ہے کہ رہیں گے کہاں سے تو جو آپ نے ہوتل پوکنگ منشن کی ہوئی ہے آپ فوراً اپنے پاس ریٹن میں ہو یا ممائل پہ ہو وہ ان کو دکھا کے تو ان کو بتا سکتے ہیں کہ جناب میں یہ اس ہوتل میں جاؤں گا اور یہاں پہ میرا پانچ دن کا سات دن کا پانچ دن کا میرا سٹے ہے یا میں اپنے فلان ریلیٹیف جو آپ نے منشن کیا ہوئے اپنے پلان میں اسی پلان کے مطابق ان کو بتا دیں کہ جی میں اپنے فلان ریلیٹیف کے پاس جاؤں گا وہ باہر کھڑے ہیں یا میں ٹیکسی کر کے ان کے پاس چلا جاؤں گا اور میں ان کے ساتھ رہوں گا تو یہ دوسرا کامن سوال ہوتا ہے جس میں عموماً جو ہے وہ ہوتل پوکنگ کا یا آپ سے اکومنڈیشن کا پوچھا جاتا ہے تو اس کا اگر آپ جلدی سے ان کو جواب دے دیتے ہیں یا پراپر جواب دے دیتے ہیں تو تیسرا عموماً سوال نہیں ہوتا تیسرا سوال آپ سے وہ کیا جا سکتا ہے اور وہ سوال یہ ہوتا ہے کہ آپ کہاں کہاں گھومیں گے تو اس کے حوالے سے آپ کو جگہیں کم از کم اگر ساری نہیں یاد جو اپنے پلان منایا تھا تو پانچ سات موٹی موٹی جگہیں آپ کو بتا ہونی چاہیے اگر آپ ٹورنٹو میں اتر رہے ہیں تو نیاغرا فال جائیں گے سینٹاور جائیں گے ڈاؤن ٹاؤن جائیں گے وہ چار پانچ جگہیں آپ کو آنی چاہیے یہ نہ ہو کہ آپ سے پوچھا جائے اور آپ ان کو دیکھ رہے ہیں اور وہ آپ کو دیکھ رہے ہیں تو پھر وہ ایک شکل شپات کی سزا بن جاتی ہے اور اس میں مزید پھر وہ آپ سے سوال پوچھ سکتے ہیں پھر وہ یہ بھی پوچھ سکتے ہیں آپ سے کہ آپ کتنے دن رہیں گے تو جو آپ نے پلان دیا ہوا ہے آپ اس پلان پر ہی رہیں نمبر آف ڈیز وہ پوچھ سکتے ہیں کہ آپ کا پلان کتنے دنوں کا ہے تو اپنا پلان ائرپورٹ پر یا ائرپورٹ پہ آنے سے پہلے نہ چینج کریں بعد میں چینج کیا جا سکتا ہے مگریشن آفیسر جب آپ کو نورملی وہ دیتے ہیں تو وہ چھ مینے کا دیتے ہیں تو اس میں آپ کے پاس چانس ہوتا ہے کہ آپ اپنا ٹور پندرہ سے بیس دن کر سکتے ہیں مہینہ کر سکتے ہیں یا اس کو ایکسٹینٹ کر سکتے ہیں لیکن اگر وہ سسپیشیس ہو گیا تو ہو سکتا ہے وہ آپ کو الاؤ ہی پندرہ دن کے لیے کریں مہینے کے لیے کریں یا ڈیڑھ مینے کے لیے کریں اور یہ ہوتا بھی ہے ہوا بھی ہے اس طرح اس کے علاوہ ایک سوال اگر ان کو تھوڑا بہت شک پڑ جائے تو وہ اس سوال پوچھ سکتے ہیں کہ یار آپ یہاں پہ جواب تو نہیں دیکھیں گے جواب تو نہیں ڈھونیں گے اگر آپ کا جواب ہاں ہے اگر تو آپ نے ویزا لیا ہوا ہے ٹورسٹ کے طور پہ اور وہاں پہ ائرپورٹ پہ آپ یہ کہتے ہیں کہ جی میں نے تو جواب دیکھنی ہے تو یہ تو سراسر کنٹرڈکشن ہے آپ کے اس بیان کی جو آپ نے ان کو ریٹن فارم میں سبمیٹ کیا ہوا ہے یا ویزا لیتے وقت ان کو بتایا تھا تو یہ تو سیدھی سیدھی وائلیشن ہے اور اس پہ تو سیدھی سیدھی ڈیپورٹیشن ہوتی ہے تو ایسا کوئی بھی جواب نہ دیں جو کہ آپ کے پلان سے کنٹرڈکٹ کر رہا ہو ایک اور بڑا کوئسٹن ہے کہ کون کون سے ڈاکومنٹس ساتھ رکھنے چاہیے اب فلان ڈاکومنٹس رکھنا چاہیے جناب اس بات کا صرف یہ جواب ہے کہ اپنے ٹریول ڈاکومنٹس رکھیں میں ریپیٹ کر رہا ہوں آپ کے پاس صرف اور صرف آپ کے ٹریول ڈاکومنٹس ہونے چاہیے اور کوئی ڈاکومنٹ نہیں ہونا چاہیے پھر بتا رہا ہوں یہ بڑی گہری بات ہے اور کوئی ڈاکومنٹ نہیں ہونا چاہیے لوگ مشورے دیتے ہیں یہ بھی ساتھ رکھ لیں مت رکھئے گا وہ چیزیں آپ کے خلاف چلی جاتی ہیں گیس چلی جاتی ہیں تو فضول کوئی بھی کسی بھی قسم کا ڈاکومنٹ نہیں رکھنا چاہیے بعد میں ہر چیز آ سکتی ہے اگر ضرورت ہو دو ایک اور سوال یہ ہو سکتا ہے کہ آپ نے جو کپڑے رکھے ہوئے ہیں آپ گرمیوں میں جولائی اگست میں پلان کر رہے ہیں اور آپ نے رکھے ہوئے ہیں اپر، جیکرز، کوٹس، لانگ شوز اور موٹی موٹی جرابیں تو آپ نے تیاری ساری ونٹر کی ہوئی ہے اور آپ بتا یہ رہے ہیں کہ آپ پندرہ دن کے لیے یا ہفتے یا دس دن کے لیے آ رہے ہیں ایک بندہ جولائی میں آ رہا ہے ہفتے دس دن کے لیے آ رہا ہے اور ٹیمپریچر جولائی میں ٹورنٹو کا تھرٹی اور فورٹی کے درمیان درمیان ہوتا ہے تو اس میں ان گرم کپڑوں کی ضرورت نہیں ہوتی یہ خامخواہ اپنے آپ کو مشکوک کرنے والی بات ہے کہ آپ آج جولائی اگست میں رہے ہیں اور تیاری آپ نے دسمبر جنوری کی کی ہوئی ہے پچاس والے یا مائنس تیس والے رکھے ہوئے ہیں تو یہ ایک شک اور شبی کی طرف جاتا ہے تو ایسا کام نہ کریں ہاں دسمبر میں آئیں تو آپ مائنس پچاس والے لے کے آئیں مائنس چالیس والے وہ کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن اگر آپ جون جولائی میں آ رہے ہیں اگست میں آ رہے ہیں تو ایک آت اپر تو خیر ہے چلیں موسم کی سٹن چینج ہوتا ہے ایک آت اپر کی خیر ہے لیکن اپنی ساری کپڑوں کی تیاری جو ہے وہ ایک منٹ میں نظر آ جاتا ہے کہ یار ان کپڑوں میں ساری گرم کپڑے رکھی ہوئے ہیں تو بندے کا پلان کچھ ہو رہا ہے تو وہ پرابلم بن سکتی ہے تو ایسا کام نہ کریں اور آخری چیز کہ اسائلم اگر کرنا بھی ہو تو ائرپورٹ پہ مت کریں یہ سوال بہت سے لوگ پوچھتے ہیں کہ ائرپورٹ پہ اسائلم ہو سکتا ہے ہو سکتا ہے اسائلم بالکل ہو سکتا ہے لیکن نہیں کرنا چاہیے جب تک آپ اپنے لائر سے بات نہ کر لیں جب تک آپ اپنے کسی کنسلٹنٹ سے یا کسی اپنے کاؤنسل سے بات نہ کر لیں اس وقت تک کیس آپ ڈال تو سکتے ہیں لیکن اس میں کوئی اگر قانونی پہ چیت کی رہ گئی تو وہ آپ کا کیس لندھی ہو جائے گا اور آپ کے لیے آنے والے وقت میں بڑی پرابلم ہو سکتی ہے اور ایک دفعہ وہ اس پرابلم میں بندہ پڑ جائے تو پھر مہینے نہیں پھر سال کے سال نکل جاتے ہوتے ہیں تو ایسا کوئی بھی کام میں پھر کہہ رہا ہوں میں ریپیٹ کر رہا ہوں اسائلم ائرپورٹ پہ ڈال سکتا ہے ایون ٹرانزٹ میں بھی اگر ہیں آپ تو آپ کا اسائلم ڈال سکتا ہے لیکن کیس کو کمزور مت کریں اپنے کو پراپر ڈسکس کر کے پراپر اس کی نیٹی گریٹیز کو سمجھ کے پراپر طریقے سے کیس بنا کے اپنا کیس فائل کریں تاکہ آپ آئے ہیں تو پھر کیس جیتیں جب اسائلم کا جنون آپ کا کیس ہے تو پھر کیس جیتنا چاہیے آپ کو جنون کیس ہونے کے باوجود اگر آپ سے کوئی ایسی غلطی ہو جاتی ہے لکھتے ہوئے یا بتاتے ہوئے اس کی پھر معافی نہیں ملتی جو آپ نے چیز بتا دی ہے وہ اب ریٹرن نہیں ہو سکتی پھر اسے کنٹر ٹک نہیں آپ کر سکتے ایک دفعہ آپ نے جو بتا دیا وہ بتا دیا تو پھر کہنے کا مقصد یہ ہے کہ بہتر یہ ہے کہ پہلے اپنے لائر سے یا اپنے کنسٹرنٹ سے یا جو بھی آپ مناسب سمجھیں پہلے اچھی طرح اپنے کاؤنسل سے ڈسکس کرنے کے بعد اپنا اسائلم کا کیس ڈالیں اور ائرپورٹ پر تو آخری آپشن ہوتا ہے کہ اسائلم ڈالنے کا بہتر یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ نے اسائلم ڈالنا ہے اور آپ کا جنون کیس ہے تو آپ اندر آئیں اپنا اچھا کوئی لائر دیکھیں اس سے ڈسکس کریں سارے معاملات اور پھر اس کے طرح اپنا گیس ڈالیں تو یہ دس سوال تھے میں دوبارہ کہوں گا کہ پیسے آپ کے پاس سفیشنٹ ہونے چاہیے ہوتل بکنگ ہونی چاہیے آپ کا ٹور پرگرام کے مطابق ہونا چاہیے آپ کا سپاؤز کے حوالے سے ایک سوال بڑا امپورڈنٹ تھا وہ رہا گیا بیچ میں کہ بعض وقت یہ پوچھا جاتا ہے کہ سپاؤز اگر اکیلے جا رہے ہیں تو آپ کی مسیس ساتھ نہیں ہے تو اس کا پراپر جواب ہونا چاہیے آپ کے واس ادر وائز اس میں بھی بعض وقت لوگ پھس جاتے ہیں ایک دوست نے جس طرح کہا کہ ان کی مسیس انہوں نے پوچھا مسیس نہیں آئی ہے آپ کے ساتھ انہوں نے کہا جی وہ تو پرگننٹ ہے اب وہ پرگننٹ کہا گیا پھس گئے انہوں نے کہا جی اچھا کونسا مند ہے انہوں نے کہا ساتھوں آٹھوں مہین ہے وہ اور انہوں نے کہا جی اس پوزیشن میں آپ چھوڑ کے آگئے ہیں تو اس طرح کے سوالات سے بھی آپ پھس سکتے ہیں ایک اور بڑا انٹرسنگ ایک دوست سے پوچھا انہوں نے کہ بھی آپ کی مسیس ساتھ نہیں ہے انہوں نے کہا جی کہ انہوں بڑا انٹرسنگ جواب دیا جس پر گئے مگریشن آفیسر حس بھی پڑھا اس نے کہا جی میں یارہ مہینے ان کے ساتھ رہتا ہوں اور میں ایک مہینہ اب ذرا میں چھوٹی میری یہی ہے کہ میں ان کے بغیر گزاروں تو اس میں مگریشن آفیسر حس پڑھا یعنی کہ کوئی آپ کے پاس لوجک سے ہی جنون لوجک ہونی چاہیے کہ آپ کی مسیس ساتھ نہیں ہے اور اگر آپ کی مسیس ساتھ ہیں تو ان کا اور آپ کا پلان سیمیلر ہونا چاہیے یہ نہ ہو کہ وہ کچھ بتا رہی ہوں اور آپ کچھ بتا رہے ہو تو یہ پلان سیمیلر ہونا چاہیے نمبر اور ڈیس جو آپ نے بتائے ہیں جو آپ نے ٹور پلان میں بتائے ہیں وہ سیمیلر ہونے چاہیے آپ کے پاس صرف ٹریول ڈاکومنٹ ہونے چاہیے جاب سرچ مت کہیں ان کو کہ بھی میں جاب سرچ کرنی ہے اگر ملتی ہے تو وہ بات کی بات ہوتی ہے اپنی کلوڈنگ موسم کے حساب سے رکھیں کپڑے موسم کے حساب سے رکھیں اور لاسٹ بات اسائلم جو ہے وہ کسی اچھے کنسلٹنٹ یا لائر سے ملنے کے بعد اس کو اپنا فائل کریں کیس اس سے پہلے ائرپورٹ پر کوشش کریں کہ نہ کریں یہ تھی آج کی ویڈیو اور آپ کے سوالات اور کمیٹ سے انتظار رہے گا thank you so much